السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر یہ تین چیزیں محسوس ہو تو کچھ ہو جاؤ تمہارے لئے تمہارے لئے کن بھائی کن لکھا جا چکا ہے وہ کون سی تین چیزیں ہیں ویڈیو پوری اینڈ تک دے گی آپ کو معلوم چل ہی جائے گا چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں کر رہی ہوں اللہ سے اتنا مانگتا ہوں مگر اب تک وہاں سے کوئی جواب نہ آسکا میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بن بندوں کے ایک ایک سجدے کا اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے یہ تو ایک آسو سے مانگی دعا نہیں ہوتی پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تخلیف زندگی میں آخر آتی کیوں ہے سنو یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے ہم معصوم انسان کہا جان پاتے ہیں یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جان لو کی یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کھلی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو ضرور نظر آئے گا لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹی جا چکی ہے یا چھن جاتی ہے کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی کوئی تمہاری منپسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے ہاتھ سے نکل گئی سنو میرا اللہ قرآن پاک میں خدا تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز گم نہ کرو کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لگتا ہوں اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں تو زندگی میں مشکلات ہی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے گم مسلسل نہیں رہتا یا صرف تمہارے ایک ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جو جتنی بڑی آزمائی سے گزرتا ہے وہ نوازہ بھی اتنا ہی جاتا ہے کبھی کبھر ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مسلحت کو نہیں جان فاتے جان لو اللہ کبھی بھی تمہارا نقصہ نہیں کرتا سنو تم ڈھون رہے ہو نا کہ اللہ کی راضی ہونے کی وہ خاص نشانی نہیں تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رہنا کہ اللہ تعالی جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے جان لو اللہ تعالی اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آسو سو یاد کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں شد دچتوں سے اس کا طلب گار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا سبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یارب تو اللہ فرماتے ہے لبائی مان تجھے عطا کیا جائے جائے وے ایک سجدہ بہت جلد رب سے ان کی خوشکبری لے آتا ہے اللہ کی تمہاری تواعوں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادت میں بڑا سکون آنے لگتا ہے سنو تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان بر جو بھی مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک تیست کے طور پر آئی ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات جان لو اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اور تدہی انعامات سے نوازے جاؤ گے تم خود سوچو اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دخ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کا دیا ہے تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں سوار تھی بلکہ تمہاری آخرت بھی سوار کر جاتی ہے جتنا خوبصورت احساس ہے نا اسے رب سے مانگنے کا یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کا تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیہ کن کب ہوتا ہے جب تم زندگی کے گھوڑوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور تم بینا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تم نے اللہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں پرشان مت ہونا وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تم بس آگ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توقل کے یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا کیونکہ جب تمہاری آگ کھلے گی تو تم وہی ہوگے جہا تم جانا چاہتے تھے یا جہا تمہیں ہونا چاہیے تھا قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر کی پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری کی ہوئی پیار لاننگ تمہارے لئے فیوچر میں کتنے نقصاندے ہو سکتی ہے یاد رکھو اللہ تعالی ہمیشہ تمہارے لئے سیب زون دھونتا ہے یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لئے ایسے پرمننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہیم مقمان میں پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادوری نہیں چھوڑتا کوئی آسو اللہ جانے نہیں دیتا کوئی تڑپ دل اللہ بہرون نہیں رکھتا تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا انشاءاللہ وے رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آسو سے یاد کرو گے میں نے کل آپ سب لوگوں کے ایک ایک قومن کو بہت اچھے سے پڑھا آپ نہیں جان سکتے کہ میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لئے اللہ بہت دل سے دعا کرتی ہوں اور وہ تمام لوگ جو شدت سے کسی کو اپنی دعاوں میں کسی کو مانگ رہے ہیں اور اس سے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پرشان ہیں اور وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں اور وہ لوگ جو اس کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح خطب کر دے اللہ آپ سب لوگوں کی خواہش ات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جل قبولیت کا شرف حاصل کر لے آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت بہت شکریہ اللہ عافظ